بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں ماری علی اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل دوازرہ کیس میں آج اہم ترین دن تھا جہاں پر زندہ لاش کی زمانت ختم ہو رہی تھی اور ذرائع نے اس بات کنفرم کیا تھا کہ اس کو اور شبیر کو زمانت اب نہیں ملے گی بہت ساری امیدیں تھی بہت ساری چیزیں ایسی تھی کہ اب زندہ لاش کو کسی صورت زمانت نہیں ملے گی کیونکہ اس کے جو بوگس نکا تھا اس کا نکا خان اور گواہ جب انہوں نے زمانت کے لئے اپلائے کیا تو تو اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا اس کو مسترد کر دیا گیا تھا پھر یہی کیا سارائیاں کی جا رہی تھی یہی زرائع نے کنفرم کیا تھا کہ جب گواہان اور نکا خان کی جو بیل ہے ریجیکٹ ہو سکتی ہے تو جو مین اس میں کلپرٹ ہے جس نے بچی کو اغوا کیا اس کو زمانت کس طرح سے مل سکتی ہے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ زرائع کے مطابق پولیس پروگریس ریپورٹ میں زندہ لاش نے دوہزارہ کے اغوا کا اعتراف کر لیا ہے اس نے یہ بتا دیا ہے کہ دوہزارہ کراچی سے لوہار اکیلی نہیں آئی میں وہاں پر موجود تھا میں نے بچی کو اغوا کیا تو میں آپ کو بتاتی چلوں یہ ابھی تک کی بریکنگ نیوز ہے جو زرائع کے مطابق پولیس پروگریس ریپورٹ میں زندہ لاش نے دوہزارہ کے اغوا کا اعتراف کر لیا ہے اچھا جی میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ کافی سارے لوگ پریشان ہو رہے ہیں کافی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی سیچویشن ہے یہ بوگس نے کہا کہ جو نکاخہ ہیں اور گوا اس کی بیل بہت پہلے سے ریجیکٹ ہو چکی ہے اور آج لوگ یہی امید لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ملزمان کو جس میں زندہ لاش اور اس کا بھائی شبیل شامل ہے ان کو بھی ہر حال میں ان کی بیل ریجیکٹ ہو جائے گی پولیس ان کو گریفتار کر لے گی اور بڑی عجیب سی بات تھی کہ جب وہ انٹر ہوتے ہیں تو وکٹری کا نشان بنایا ہوتا ہے شبیل نے وہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ شاید وہ ریاست سے بڑے ہیں شاید وہ قانون سے بڑے ہیں شاید وہ عدلیہ سے بڑے ہیں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا دیکھیں یہ ہر چیز کے تقاضے ہوتے ہیں ہر چیز جو ہے وہ ٹائم لی ہوتی ہے ایک دم ایسا نہیں ہو جاتا یہ ایک دم سے ان کو سزائیں مل جائے ہر چیز جو ہے اپنی مدت پوری کرتی ہے آج ہوتا یہ ہے کہ زندہ لاش کا جو سینئر وکیل ہے اور جبران ناصر صاحب جو کہ دوازارہ کے والد میدیلی کازمی کے وکیل ہے دونوں ہی عدالت میں پیش نہ ہو سکے جس پر جج صاحب نے فرسٹ آف آگست تک زندہ لاش کی زمانت کی توسی کرتے ہوئے جو ہے اب جو ہے وہ ملتوی کر دی تھی آج کی سماعت کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب سینئر وکلہ ہی موجود نہیں تھے دلائل ہی نہیں دیئے گئے تو پھر یہ معاملات سامنے آتے ہیں کہ جس صاحب جو ہے وہ زندہ لاش کی زمانت اس کے بھائی کی زمانت کی توسی کرتے ہیں سماعت فرسٹ آف آگست تک جو ہے وہ کردی ملتوی کر دی جاتی ہے کہ اب تب جو ہے عدالت میں اس کو بھی پیش کیا جائے گا اور آپ کو بتائے کہ دو آزارہ کو بھی پیش کیا جانا ہے اچھا جی اس حوالے سے تفصیلات میں آپ کو بتاتی چلوں گی پولس پروگریس کے حوالے سے کہ کیا کیا تفصیلات ہیں انہوں نے کیا کیا اعتراف کیا ان لوگوں نے کیا کیا چیزیں کہیں وہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی ابھی آپ لوگوں نے پریشان بلکل بھی نہیں ہونا کہ اس کو بیل مل چکی ہے یہ کیوں بیل ملی اس کو بیل نہیں ملنی چاہیے تھی اس کو پولس کو گریفتار کرنا چاہیے تھا یہ لوگ وکٹری کے سائن کیوں بنا رہے ہیں کیا یہ لوگ جو ہے کانون سے بالاتر ہو گئے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اپنے لوگوں نے پریشان نہیں ہونا ہر چیز کے پروسیجر ہوتے ہیں اور ان پروسیجرز کو ایس او پیس کو فالو کرنا ہوتا ہے اچھا جی تفتیشی آفیسر آپ سب کو بتائے کہ چینج ہوئے اور آج نئے تفتیشی آفیسر عدالت میں پیش ہوتے ہیں سعید رین صاحب اور عدالت نے نئے آئیو سے پوچھا کہ جی کیا آپ اس قسم کے کیسز کی مہارت رکھتے ہیں کیا اس سے پہلے آپ نے اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ لڑے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے ایسے کیسز کو ہینڈل کرنا شاہی ہے جس پر سعید رین صاحب نے کہا کہ جی ہاں میں ایسے کیسز دیکھ چکا ہوں جو زندہ لاش ہے اس کا سینئر لائر اور جیبران ناصر آج عدالت میں نہیں پہنچ سکے جس پر انہیں جو ہے فرسٹ آف آگست تک کے لیے وقت مل چکا ہے ان کو بیل مل چکی ہے بیل ایکسٹینڈ ہو چکی ہے اگر دیکھیں جی اب معاملہ یہ ہے کہ پولس صحیح انداز میں کام کرتی ہے پولس صحیح انداز میں ان کو لگتا ہے کہ جی وہ ریاست پاکستان کی امبلوئی ہے وہ کسی اور انسان سے پیسے لے کر کام نہیں کرتی اگر پولس صحیح انداز میں کام کرتے ہوئے اس کیس کا زمنی چالان بنا کر فرسٹ آف آگست کو پیش کر دیتی ہے تو دیفنیٹل دیفنیٹل ان ملزمان کا بچنا پھر آسان نہیں ہوگا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو پولس کی پروگریس رپورٹ ہے اس کے مطابق زندہ لاش نے دو آزارہ کے اگواہ کا اعتراف کر لیا ہے اس نے بتا دیا ہے کہ دو آزارہ کو میں نے کراچیا کے اگواہ کیا تھا کیونکہ سی ڈی آر نکل چکا ہے سی ڈی آر میں پتا ہے کہ زندہ لاش بھی وہی پہ تھا اس کا بھائی شبیر بھی وہی پہ تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہفتے پہلی کے سارا ڈیٹا میں نے نکال کے سامنے رکھا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ ان کی ماں بھی پہلے سے وہاں پر موجود تھی یہ لوگ بہت عرصے سے وہاں پر ریک ہی کر رہے تھے آزارہ جی اب پولس پر بہت ساری چیزیں جو ہے منحصر ہیں depend کرتی ہیں کہ فرسٹ آگست کو جو زمنی چلانے ہیں یہ لوگ پیش کرتے ہیں اس میں کیا ہونے جا رہے ہیں کس طرح سے یہ چیزوں کو لکھ رہے ہیں اگر یہ معاملات کو صحیح انداز میں پیش کریں گے تو دیفنیٹی چیزیں جو ہیں وہ اچھی آگے بڑھیں گی زندہ لاشو شبیر نے اپنا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پولس کو ریکارڈ کروا دیا ہے میں نے کل بتایا تھا سوالے سے کہ شبیر نے تو کل ہی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دیا تھا اور جو اب زہین نے کروایا ہے اس میں وہ مان چکا ہے کہ اس نے دوازارہ کو اغوا کیا ہے دوازارہ اکیلی نہیں آئی اب آپ دیکھیں کہ کتنی عجیب و غریب قسم کی بات ہے کہ زندہ لاشو شبیر کمپنی مسلسل اس کیس کو اس عوام کو پولس کو اداروں کو عدالتوں کو گمراہ کر رہی ہے کہ سب سے پہلے ان کی سٹوری تھی کہ دوازارہ اکیلی آتی ہے جب ساری کے ساری انویسٹیگیشن کی جاتی ہے انویسٹیگیشن پولس کو کرنی چاہیے تھی لیکن صحافی حضرات کر رہے ہیں تو پھر دھائی دین مہینی کے بعد پتا چلتا ہے کہ جی انہوں نے اس کو اغوا کیا انہوں نے تو جھوٹی کہانی سنائی تھی کہ دوازارہ ایک ٹیکسی میں آتی ہے پنجاب یونیورسٹی میں آتی ہے پنجاب یونیورسٹی میں سٹوڈنٹ سے موبائل لیتی ہے کال کرتی ہے بہت انہوں نے جھوٹ بولے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح سے جھوٹ بول بول کے کیس کو خراب کرنا یہ صحیح زمرے میں نہیں آتا اگر میں دوازارہ کی بات کروں دوازارہ سے اتنا جھوٹ بولوائیا گیا اتنا جھوٹ بولوائیا گیا کہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ دوازارہ کس طرح سے اپنی بات کو عدالت کے سامنے جو یہ لوگ اس کو فیٹ کرتے ہیں ثابت کرے کی کیونکہ دوازارہ سے انہوں نے قرآن اٹھوا کر عدالت میں جو ہے حلفا جو ہے دوازارہ نے جھوٹ بولا اسے جھوٹ بولوائیا گیا کلمہ پڑھ کر جھوٹ بولوائیا گیا کہ جی میں اٹھارہ سال کی ہوں میں خود گئی ہوں میں نے جو ہے خود نکاح کیا ہے یہ ساری کی ساری کہانیاں جب آپ اس کو لنک کرتے ہیں آپ اس کو جوڑتے ہیں کڑیوں کو تو پتا چلتا ہے کہ بچی سے مسلسل جھوٹ بولوائیا جا رہا تھا بچی اب مائنر ہے اس کے تو ویسی سٹیٹمنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن فرض کریں کہ اگر بچی کہنا بھی چاہتی ہے کہ میں اپنی بات کرنا چاہتی ہوں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں میں زہیر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں یا جس طرح سے انہوں نے پلان بنایا ہے کہ انہوں نے اب دوازارہ کو آگے کر کر یہ کہانی سنوانی ہے کہ جی میرا باپ اللہ معاف کرے استغفراللہ میرے ساتھ جو ہے مجھے جنسی طور پر حراسہ کرتا تھا کیونکہ یہ تو اخلاقیہ سے گر چکے ہیں لیکن اگر ہم پوائنٹس پہ بات کریں تو دوازارہ ایک تو مائنر ہے اس کی سٹیٹمنٹ کی کوئی ورث نہیں ہے دوسرا وہ سندھ ہائی کوٹ میں جھوڑ بول چکی ہے خلف اٹھا کے اس نے کہا تھا کہ میں اٹھارہ سال کی ہوں بہت اس نے ماملات ایسے کیے تھے تو دیفنیٹلی آپ جب بسل سے جھوڑ بولتے رہتے ہیں تو آپ کی یہ آپ سے بلوایا جاتا ہے تو آپ کی بات کی ورث جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کا کوئی پوائنٹ نہیں رہ جاتا کیونکہ پھر آپ کیسے جکین کریں گے اگلے بندے پہ کہ اگر یہ اپنے والد پہ الزام لگا رہا ہے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میری والدہ مجھے گندے کاموں کے لئے مجبور کرتی تھی یا والد میرے ساتھ کوئی گندہ کام کرتا تھا تو اس پہ اس کی ورث نہیں رہ جائے گی اس پر بندہ کیسے جکین کرے گا کیونکہ وہ تعدد بار عدالتوں کو ہی آپ گمراہ کر چکے ہیں جھوٹ بول چکے ہیں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ زندہ لاش and company لوگ بھاگ نہیں سکتے ان چار پانچ لوگوں کو تو سزا ملے گی ہی ملے گی اور تین تیس لوگوں کا یہ گینگ ہے یہ نیٹ وک ہے ہم ابھی بھی یہ بات بولتے ہیں میں اس بات کو بولتی ہوں کہ یہ ایک نیٹ وک ہے یہ ایک ایسا گینگ ہے جو محصوم بچیوں کو ورگلاتا تھا ان کو اگوا کرتا تھا ان کو ملک سے باہر بیشتا تھا پتہ نہیں کون کون سے حالات ہیں اکثر ہماری یونیورسٹی میں بیچاری ہوسٹلز میں لڑکیاں جو ہیں وہ مجبور ہو جاتی ہیں جسم فروشی کرنے پہ اچھی زندگی کے خوابوں کو دیکھتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ شاید ہماری زندگیاں جو ہیں وہ بہت اچھی ہو جائیں گی ان کو گمراہ کرتے ہیں ایسے لوگ اور جو بچیاں نہیں مانتی اپنی مرضی سے جسم فروشی کے اڈوں پر نہیں بیٹھتی ان کو پیسے نہیں چاہیے ہوتے تو یہ ان کو پیار کا جھانسہ دیتے ہیں ان کو ٹراب کرتے ہیں پھر ان کو اگوا کرتے ہیں اور پھر بیچ دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی جی آپ لوگ انہیں پریشان نہیں ہونا پہلی اگست فرسٹ آف اگست تک ان کی بیل ایکسٹینڈ ہو گئی ہے لیکن ایسا تو ہوگا کیونکہ پروسیجرز ہوتے ہیں معاملات ہوتے ہیں لیکن پریشان نہیں ہونا